بعض افراد جو انفاق نہیں کرتے یعنی اکثریت نہیں کرتے انفاق چونکہ انفاق ایک تو ہماری تعلیم کا حصہ نہیں ہے ہمارے نظام کا حصہ نہیں ہے اخلاقیات کا حصہ ہے اخلاق میں نصیت کے طور پر کہہ دیتے ہیں اموماً ہم نے مثلاً فق میں انفاق کے بارے میں کوئی فقہ ہی باب نہیں ہے فق میں کسی مسلک کے اندر انفاق فقہ ہی نظام کا حصہ نہیں بنایا انہوں نے جبکہ قرآن کی اتنی تاقید ہیں اخلاقیات میں جا کر انفاق کو پیش کرتے ہیں بلکہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ انفاق کے بارے میں صوفیوں نے گفتگو کی ہے تصوف کے مقامات میں سے ایک مقام ہے انفاق فقہہ کا موضوع نہیں رہا مفسرین نے بھی اس کو اس طرح سے بیان نہیں کیا اخلاقیات میں بیان کیا گیا اخلاق میں کوئی چیز ڈالنے کا مطلب ہی ہی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے ضروری وہ ہے جو فق میں ہے جو اخلاق میں چلا گیا وہ غیر ضروری ہے وہ آپ کے اختیار میں اسے کریں نہ کریں کریں تو بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اور جو نہ کریں تو بھی یہ اخلاق کا جو تصور بنایا گیا ہے یہ بھی درست نہیں ہے کہ اخلاقیات اسی طرح سے لازمی ہیں اخلاقیات بھی واجب ہیں بلکہ فقہی احکام سے پہلے اخلاقی قدریں واجب ہیں وہ بھی واجب کے زمرے میں ہیں لیکن فقہی لحاظ سے جو وجوب پیش کیا گیا ہے اس کے زمرے میں اخلاقی امور شامل نہیں کیے گئے انفاق کو اخلاقیات میں ڈال دیا گیا اور انفاق کے مقابلے میں جو حالات ہیں ان کی حرمت بھی فقہ نے بیان نہیں کی اخلاقیات میں جا کر ان کی مضمت کی گئی ہے اب ہم قرآن کریم کو دیکھیں کہ قرآن کریم نے اسے تقسیم نہیں کیا کہ یہ فقہی مسئلہ ہے یا یہ اخلاقی مسئلہ ہے قرآن کریم نے دینی نظام کا ایک اہم باب قرار دے کر اس کو ذکر کیا ہے انفاق اور انفاق نہ کرنی کی صورت میں جو حالات انسان اختیار کرتا ہے اور جو کیفیات اس کی بنتی ہیں ان میں ایک موضوع ہے بخل بخل انفاق کی طرح انفاق کی مقابلے میں زد ہے انفاق اگر نہیں کرتا انسان تو کیا کہلائے گا وہ بخیل کنجوس جس کا فارسی میں اور اردو میں ترجمہ ہم کنجوس کرتے ہیں خسیس بھی کہتے ہیں لیکن خسیس بخیل کا مترادف نہیں خسیس پست اور گھٹیا کو کہتے ہیں نفیس بہت آلہ اور اور قیمتی چیز کو کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں خسیس یعنی گھٹیا بہت ہی پست ردی چیز پھینکنے کے قابل جو ہو اس کو خسیس کہتے ہیں بخیل بخل سے ہے اور بخل کا معنی روکنا ہے بخل کا مطلب ہوتا ہے روکنا لیکن نہ ہر چیز سے روکنا عربی میں کئی الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی روکنا بنتا ہے اس چیز کا روک لینا جسے قائدتا قانون روکنا نہیں چاہئے اس کو روک لینا بخل کہلاتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو روک لینا ٹھیک ہے ان کو روکنا ہی چاہئے اور ان کے روکنے کو بخل نہیں کہیں گے ان کے روکنے کے لیے اللہ حدا لفظ قرآن کریم میں جیسے نہ روکنا ہے من روکنا ہے ان چیزوں کا جن کا روکنا ضروری ہے جیسے اوور سپیڈ گاڑیوں کو پولیس روکتی ہے تیز رفتار گاڑیوں کو کہ آپ تیز نہ چلائیں گاڑی اب ان کو روکنا ہی چاہیے ان کا روکنا یہ نہ ہی ہے ان کا روکنا من ہے یا اور الفاظ عربی میں اور دیگر زبانوں میں ان کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں بخل اس چیز کا روکنا ہے جسے نہیں روکنا چاہیے جیسے پینے کا پانی ہے جو لوگوں کی ضرورت ہے بنیادی ضرورت ہے کوئی اسے روک لے پینے کا پانی روک لے لوگوں کا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں روکنی چاہیے قانون اصولا ایسی ضرورت ہیں جو کسی صورت میں ان کو نہیں روکنا چاہیے جیسے ہوا ہے اکسیجن جس سے انسان زندہ ہے اسے نہیں روکنا چاہیے اس کی نویت ایسی ہے اس کی ساخت ایسی ہے اس کی ضرورت ایسی ہے یہ نہیں روک سکتے آپ جو روکے گا مجرم کہلائے گا گناہ کار کہلائے گا اور حرام ہے وہ جیزیں روکنا جن کو نہیں روکنا چاہیے اگر انہیں روک لیں تو انسانی زندگی خطرے میں پڑتی ہے انسانی ضرورت خطرے میں پڑتی ہے انسانی پرورش خطرے میں پڑتی ہے انسانی تربیت خطرے میں پڑتی ہے اس چیز کو روکنا جو نہیں روکنا چاہیے اسے عربی زبان میں بخل کہتے ہیں یہ بخل ہے اسطلاح میں عرب انسانوں کے اس رویہ کو نہیں کہے مثلا عرب عربی زبان جو اساس بنیاد بنی ہے جس سے اسطلاحی معانی اور اسطلاحی اسطلاحات قائم ہوئی ہیں ان معانی کو پہلے سمجھیں ہم لغوی معانی پھر ان کی بنیاد پر اسطلاحات کو بھی ہم سمجھیں اور آج قرآن کریم ہمیں اس زبان میں سمجھا رہا ہے پھر قرآن کی اسطلاح سمجھیں ہم بخیل انسانوں کو عرب نہیں کہتے تھے بخیل کنجوس لوگوں کو جو خرچ نہیں کرتے بلکہ عربوں کے ہاں وہ اونٹنیاں جو دودھ دینے کا وقت ہے ان کا لیکن نہیں دیتی روک لیتی ہیں دودھ جانور مزاجاں مختلف قسموں کے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نسلی طور پر ان کی خاصیتیں ایسی ہوتی ہیں ان کی نو اس طرح کی ہے کہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خصوصیات رکھی ہیں ان کو راحت انسان کے سپورٹ کر دیتے ہیں جیسے گوڑے مختلف قسم کے ہیں کچھ گوڑے ایسے ہیں جو انسان کو سواری دیتے ہیں لیکن کچھ گوڑے بالکل اپنی پیٹ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھنے دیتے وہ گوڑوں سے زیادہ مزاج گدے زیادہ ہوتے ہیں یعنی انسان کو قریب آنے نہیں دیتے امساق کرتے ہیں روک لیتے ہیں وہ اپنی افادیت انسان سے دودھ کے لحاظ سے جو دودھ دینے والے جانوار ہیں کچھ ایسی نسلیں ہوتی ہیں جو خود چل کے آ جاتے ہیں جب ان کے دودھ دینے کا وقت ہوتا ہے یہ آلہ نسل کے جانوار خود چل کے اس جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں ان کا دودھ نکالا جانا ہے یا خود چل کے اپنے بچے کے پاس آ جائیں گے اور سارا دودھ اس کو پلا دیں گے یا چل کے مالک کے پاس آ جاتے ہیں اور مالک کو ان کے پیچھے گھومنا نہیں پڑتا دوڑنا نہیں پڑتا انہیں پکڑنا جکڑنا باندھنا نہیں پڑتا خود آ جاتے ہیں چل کے ساری قسمیں ہیں بس بھیڑ بکریاں بھی ایسی ہیں جو دودھ دینے کے وقت پر خود چل کے اس نکتے پہ آ جاتے ہیں جہاں سے ان سے دودھ نکالنا ہوتا ہے اونٹنیا ایسے ہیں گائے پہنسیں اس طرح سے ہیں باقی انواع اقسام کے جو جانوار ہیں ان کے اندر یہ خاصیت ہے لیکن کچھ ایسے چموش ہوتے ہیں جو دودھ نہیں دیتے خود چل کے آنا تو دور کی بات ہے اگر مالک چل کے ان کے پاس جائے تو اول ٹکتے نہیں لات مار دیتے ہیں اچھل جاتے ہیں قابو بھی نہیں آتے انہیں باندھ کے اور دوسری خاصیت ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ دودھ ان کی رگوں میں ہوتا ہے تھنوں میں نہیں اتارتے یا دودھ ان کی دودھ دانی میں ہوتا ہے دودھ دانی سے تھن میں دودھ نہیں جاتا ان کا روک لیتے ہیں بچہ دیکھیں تو اتارتے ہیں یا چارہ دیکھیں تو اتارتے ہیں اور بعض بچہ اور چارہ دیکھ کر بھی نہیں اتارتے ہیں اس طرح کے ان کو کسان بد نسل کم نسل شمار کرتے ہیں بہتی گھٹیا نسل کے جانوار یہ ہوتے ہیں جو دودھ اپنا روک لیتے ہیں ان کے نزدیک بخلا وہ اونٹنیاں ہیں جو دودھ نہیں دیتی روک لیتی ہیں اپنا دودھ ہوتے ہوئے دودھ دانی بھری ہو یہ اس کی لیکن وہ دودھ مالک کو دینے کے لیے تھن میں نہیں اتارتی یہ بخیل ہیں یعنی وہ چیز اس نے روک لی جو اسے نہیں روک نہیں چاہیے تھی جو قانون اصول مزاج طبیعت نہیں روک نہیں چاہیے تھی کیونکہ دودھ دینے والے جانوار کی طبیعت نیچر یہ ہے کہ وہ دودھ اتارے دودھ دینے کے وقت دودھ اتار دے لیکن نہیں اتارتا وہ اس کو وہ بخلا کہتے تھے اور اسی طرح پودے بعض پودے ایسے ہیں جنہیں پھل دینا ہے یا سبزیاں اگانی ہیں موسم آ جاتا ہے وہ پھول نکالتے ہیں لیکن اس کے اوپر وہ پھل نہیں لگتا یا پودے کا جو سمر ہے محصول ہے وہ نہیں لگتا یا پھلدار درخت ہے کھجور ہے اور کھجور نہیں لگتی اس کے اوپر روک اس نے روک لی موسم میں پھل دینے کے موسم میں اس نے اپنا پھل روک لیا جو اسے روکنا نہیں چاہیے تھا اب وہ کیوں روک لیتے ہیں اس کی اپنی وجوہات ہیں لیکن اصل معنی بخل کا روکنا ہے اس چیز کا جسے نہیں روکنا چاہیے یہی معنی استلح بن کر انسانوں کے کو ان وسائل کو روک لیتے ہیں جو نہیں روکنے چاہیے جنہیں آگے بڑھانا چاہیے آگے بڑھانے کا نام ہے انفاق انفاق یعنی ان رہوں میں ڈال دینا جہاں سے دوسری جانب ضرورت مند تک پہنچ جائیں ان رہوں تک پہنچانا یہ انفاق ہے اگر یہ انفاق نہیں کرتے اپنے پاس جو وسائل ان کے اللہ نے دیئے جو رزق انہوں نے اللہ سے پایا ہے رزق سے مراد روٹی چنہ نہیں راشن نہیں رزق سے مراد وہ تمام ضرورت کی چیزیں وسائل بقا وسائل پرورش وسائل رشد اور وسائل تکامل انسان کے انسانی زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں جو ان کے پاس اللہ تعالی نے رکھی ہیں کیونکہ تولیدی طور پر یا پیداواری طور پر ان کے حصے میں آئی ہیں ان کا انہیں روک لینا روک کر نہ پہنچانا یہ بخل کہلاتا ہے جو انفاق نہ کرے بخیل ہوتا ہے روک لے ان چیزوں کو بخیل ہے یہ بات بھی فق میں نہیں ہے بخل کا کوئی باب فق میں نہیں ہے کہ بخل اگر کوئی کرے نہ یہ نہیں فق نے بہت سارے اور موضوعات کو بہت اہمیت دی ہے لیکن اس اہم بحث کو نہیں چنا ہو یہ فق ہی زمرے میں شامل نہیں کیا اخلاقیات میں ڈال دیا بخل کی جتنی بحثیں سب اخلاقیات میں ہیں بخل کی مزمت بخل کی کباہت بخل کی تقبیح اور ظہر مزمتی باتیں انسان سن لیتا ہے نصیتیں عموم بجے بھی ماں باپ سے سن لیتے ہیں نصیتیں نصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو صرف سننی عمل نہیں کرنا نصیتوں کا معنی میار ہم نے یہ بنا لیا ہے کہ البتہ جن کا نام نصیت رکھا ہوئے وہ نصیت ہوتی بھی نہیں ہے وہ ویسے گنگرج ہوتی ہے نصیت نص سے ہے عربی زبان میں نص رفو کو کہتے ہیں پھٹی ہوئی چیز کو سینہ جو کپڑا پھٹ جاتا ہے اس کو سی دینے کو نص کہتے ہیں نصیت یعنی جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس بگاڑ کو ختم کر کے بھر دینا اور اس کو پہلی حالت میں لے آنا نصیحت ہوتا ہے عموماً یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے انسانوں کے اندر بچوں کے اندر جوانوں کے اندر اس پارگی کو اس چھید کو دوبارہ سی دینا یہ نص کہلاتا ہے ہم نصیحت کے نام پر مزید پھارتے ہیں عموماً نصیحت دیکھئے ڈانٹ ڈپڑ کے ساتھ گالی گلوج کے ساتھ اور جذبات کے ساتھ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو مزید خراب کر رہے ہیں جیسے چھوٹا سا بچے نے کپڑا پھڑا ماں کے پاس لائے ماں نے غصے میں سارا پھڑ دیا یہ کام ماں کرتی ہے نصیحت کے طور پر یہ نہیں کرنا نصیحت کا مطلب ہے کہ اگر بچے سے غلطی چھوٹا سا اس میں چھید آ گیا ہے آپ فوراں لے کر اس کو سوئی سے سیدھو یہ نصیحت ہے اسی طرح کردار میں عمل میں یہ جو مزید گنگرج ہوتی ہے یہ اور زیادہ چھید کو بڑھانے والی بات ہے بخل نصیحت وں کے اندر ڈال دیا واز کے اندر ڈال دیا اخلاق کے اندر ڈال دیا اور اخلاق میں بھی پھر اخلاق کا بھی جو ہم نے حشر کیا اخلاقی امور اخلاق کو علم بھی علمی باتیں کرو یعنی اخلاقی باتیں گویا اتنی ناغوار ہیں اخلاقیات میں علم بھی نہیں ہے اخلاقیات میں کوئی اور بنیاد بھی نہیں ہے علمی باتیں کیا ہیں فقی باتیں کرو علم ان کا منحصر ہے یا اگر سیکولر ہے تو وہ بھی کہے گا یہ اخلاقی باتیں ہیں یہ چھوڑو آپ علمی باتیں کرو علمی باتیں کیا ہیں یعنی کوئی فیزکس کی بات کرو کی میسٹری کی بات کرو یہ علم ہے اخلاقی باتیں کرو کوئی غیر علمی باتیں ہو جائیں اخلاق کو علم میں نہ دینی لوگ شمار کرتے ہیں نہ سیکولر لوگ شمار کرتے ہیں اتنا اخلاق کو اپنے مقام سے گرا دیا دکا دے دیا سرکا دیا باقی جو بچا کے رکھا وہ علم کہنے لگے اس پر اترانے لگے کہ یہ علم ہے ہمارا انفاق و بخل دونوں اخلاق میں بات کرتے ہیں اور اخلاق کو غیر ضروری علم بھی شمار نہیں کرتے جبکہ قرآن نے انسانی ہدایت تربیت استوار ہی انہی چیزوں پر کی ہے فق موضوع کب ہوگا جب انفاق انسان کے اندر پیدا ہوگا اور جب بخل اور بخل جیسی اور بیماریاں جو قرآن ذکر کر رہے وہ دور ہوں گی بخل بیماری بن جاتی ہے انفاق نہ کرنا انسان کو مریض بنا بڑی قبی بیماری خطرناک بیماری نقصاندے بیماری مزیر بیماری کوویٹ سے زیادہ خطرناک ہے کوویٹ میں جس کو لگا ہوا ہے یہ مرتا ہے لیکن بخل سے سب مرتے ہیں خاندان پورا مرتا ہے ٹبر پورا مرتا ہے محلہ پورا مرتا ہے معاشرہ مرتا ہے پورا کے بائیس کروڑ عوام کے لئے شور مچا رہے ہیں کوویٹ خطرہ ہے اس سے خطرہ ہے یقیناً خطرہ ہے لیکن بخل اس سے زیادہ بڑا خطرہ ہے قرآن ذکر کر رہے یہ بیماری ہے دل کی اور یہ بیماری ہے رویہ کی یہ سماجی اجتماعی بیماری کا روخ اختیار کر لے بخیل یعنی جو انفاق نہ کرتا ہو بخیل کو بھی امنی خود اپنے روایتی ثقافتی انداز سے مانا کیا ہوا ہے یعنی وہ شخص جو اپنا گھر بنا رہا ہے گھر چلا رہا ہے اس کو عموماً نہیں کہتے یہ نہیں بخیل بچوں کو بھی دیتا گھر پہ بھی خرچ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بخیل انسان نہیں بخیل کون ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہوئے گھر میں ضروریات زندگی نہ ہو اپنے پاس اس کے مال و دولت ہے لیکن اس کے بچے بھوکے ننگے پاب رہنا اور خود بخیل کی بہت بری قسم ہے یہ بڑا گٹیا قسم کا بخیل ہے ورنہ بخیل قرآن اس کو کہتا ہے جو انفاق نہ کرے رزق خدا اپنے پاس روک لے آگے نہ بڑھ دے انفاق اپنے پاس انفاق کا جو رزق ہے یہ رزق جمع کرتا جائے اپنے پاس موسیقی